السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ایچ آن لائن پر اور آج میں حاضر ہوں ابھی جو بچوں کا سنٹ اپ اگزام چلنا ہے اس کے سوال نامہ کے ساتھ اور مجھے کئی بچوں نے سوال بھیجا تھا لیکن سبوں کا مجھے ایک ہی ملا یعنی ایک ہی طرح کا سوال مجھے ملا اس لئے یہ جو سوال ہے یہ چاندنی خاتونیں بھیجی تھی اس کا میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اسے مطلب اس ویڈیو کو آنے میں تھوڑی وقت لگے کیونکہ اسے مجھے ٹائپنگ کرنے میں وقت لگا تھا جس میں مبشرہ پربین جی ایچ خان درخشہ منصور لائک خان چاندنی خاتون ان لوگوں نے مل کر اسے ٹائپنگ کرنے میں میری مدد کی تھی تو دیکھئے آپ کو کس طرح کا سوال پوچھا گیا ہے اور میں آپ کو بتایا تھا جتنا بھی مطلب سبق نمبر دس تک میں ابھی پڑھا چکا ہوں اور پریویس ایر کشن جو حل کیا ہوں اس میں سے نائنٹی پرسنٹ تو نشی تھے کہ یہ پوچھا جا چکا ہے بس دس پرسنٹ ایسا سوال ہوگا جو میں ابھی آپ کو بتایا نہیں تھا جو ابھی میں بتا دوں گا تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کی ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دیکھئے اس میں سب سے پہلا سوال کیا پوچھا تھا اردو مولا کس کے خطوط کا مجموعہ ہے میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا تھا نا کہ اردو مولا اور اودے ہندی آپ لوگ ضرور یاد کر لیں کیونکہ یہ دونوں اکثر اقزام میں پوچھا جاتا ہے تو اردو مولا اور اودے ہندی جو ہے وہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے مرزا صد اللہ خان غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی ویڈیو میں چلیے آگے ہے سوال نمبر دو نظیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کا تعلق کس سن سے ہیں جی ہاں یہ سوال سبق نمبر ایک یعنی فرص سبق سے ہی پوچھا گیا ہے جس کے لکھنے والے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ تو نظیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کا تعلق خاکہ سے ہیں میں آپ کو بتایا تھا نا چلیے آگے ہے سوال نمبر تین قارنٹین افسانے میں کس وبا کا ذکر ہے تو جی ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جب میں پریویس ائر کوشن کو حل کر رہا تھا تو تو قارنٹین افسانے میں کس وبا کا ذکر ہے پلیگ کا ذکر ہے آگے ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے یہ بھی سبق نمبر ایک سے ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار ہے مرزا فرحت اللہ بیگ چلیے آگے ہے سوال نمبر پانچ جلانی بانوں کا کون سا افسانہ آپ کے نسام میں شامل ہے تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ پرومیس جو ہے وہ جلانی بانوں کا ایک افسانہ ہے چلیے آگے ہے سوال نمبر چھے بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے ہجرت جس کے لکھنے والے احمد جمال پاشا ہے وہاں سے یہ کشن پوچھا گیا ہے تو بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے خانہ بدوش کے نام سے جانا جاتا ہے چلیے آگے دیکھیں سوال نمبر سات فسانہ اجائب کس کی تصنیف ہے تو جی ہاں یہ میں آپ کو بتایا تھا فسانہ اجائب کس کی تصنیف ہے یہ رجب علی بیک سرور کی کتاب تصنیف ہے اور یہ سوال جو ہے یہ مزید متعلق کے لئے جو دیا گیا ہے اس میں داستان ایک فسانہ اجائب جس کے لکھنے والے مرزا رجب علی بیک سرور وہیں سے لیا گیا ہے تو فسانہ اجائب رجب علی بیک سرور کی تصنیف ہے آگے دیکھیں سوال نمبر آٹھ نظم گفتگو کو شاعر نے کس کے نام سے منعون کیا ہے ہندو پاکی دوستی کے نام سے نظم گفتگو کو شاعر نے معنون کیا ہے آگے دیکھیں سوال نمبر نو ہے گریز کا تعلق کس سن سے میں بتا چکا ہوں گریز کا تعلق قصیدہ سے میں ہر ایک سوال جتنا بھی اس میں سوال پوچھا گیا ہے میں ہر ایک سوال کو بتا چکا ہوں بھلہ ہی وہ میں پریویس ائر کشن کو ڈیل کیا تھا وہ اب بتایا ہوں یا پھر میں سبب جب ایکسپلین کر رہا تھا اس وقت بتایا ہوں لیکن میں ہر ایک سوال کو بتا چکا ہوں آگے دیکھیں سوال نمبر دس غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اسے مقتہ کہتے ہیں اور پہلے شیر کو ہم مطلع کہتے ہیں چلی آگے ہے سوال نمبر 11 افسانہ بھولے بسرے گیت کے مرکزی کردار کا نام بتائی آپ کو معلومی ہوگا سید عزیز احمد جو ہے وہ افسانہ بھولے بسرے گیت کے مرکزی کردار ہے چلی آگے ہے کس سنف میں معفوق الفطری آناسور پیش کیا جاتے ہیں میں بتایا تھا نا داستان میں معفوق الفطری آناسور پیش کیا جاتے ہیں اس کے بعد ہے سوال نمبر 13 اکبر الہبادی کس طرح کے شاعر تھے یہ سوال میں جب کہکشہ حصہ دوم کی ویڈیو بنایا تھا جس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ کیا کیا پڑھنا ہے کہکشہ حصہ دوم میں اور قواعد میں وہاں بھی بتایا تھا کہ بابو آپ یاد کرلوں کیونکہ یہ اگزام میں پوچھا جائے گا یا اس کے علاوہ جب بھی یعنی اس طرح کا سوال آیا ہے یعنی نظم سے ڈیلیٹر تو میں وہاں بتایا ہی ہوں تو اکبر الہبادی کس طرح کے شاعر ہے زریفانہ شاعر ہے آگے دیکھئے سوال نمبر 14 بابا اے اردو کسے کہتے ہیں تو جیہاں مولوی عبدالحق کو جو ہیں وہ بابا اے اردو کہتے ہیں آگے ہے سوال نمبر 15 سب سے مشہور مرسیہ نگار ہے جیہاں کون ہے میرہ انیس جس کے آپ کو پڑھنا کیا ہے ایک مرسیہ پڑھنا ہے اس کا کیا نام ہے یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر آگے دیکھئے سوال نمبر 16 غالب اردو کے ساتھ ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے تو جیہاں غالب اردو کے ساتھ ساتھ فارسی زبان میں بھی شاعری کرتے تھے آگے دیکھئے سوال نمبر 17 درز زہل شیر کے شاعر کون ہے دائن پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں خاک ایسی زندگی پہ کے پتھر نہیں ہوں میں جیہاں یہ جو شیر ہے یہ مرزا صدی اللہ خان غالب کے غزل کا ایک شیر ہے آگے دیکھئے سوال نمبر 18 گفتگو کس کی نظم ہے تو جیہاں یہ سب سے پہلا نظم آپ کے کتاب میں ہے یہ علی سردار جعفری کی نظم ہے اور علی سردار جعفری کی دو نظم آپ کو پڑھنی ہیں ایک ہے گفتگو اور ایک ہے میرا سفر چلیہ آگے ہے سوال نمبر 19 نظیر احمد کا تعلق کس سن سے ہے میں بار بار بتایا تھا نا آپ لوگوں کو کہ نون سے نظیر شروع ہوتا ہے اور نون سے ناویل بھی شروع ہوتا ہے اس لئے نظیر احمد کا تعلق ناویل سے ہے آگے دیکھیں سوال نمبر 20 انڈیا ونس پریڈم کس کی کتاب ہے تو جیہاں یہ کتاب جو ہے مولانا بلکلام آزاد کے ہے جو آپ کے کتاب میں پیج نمبر 94 پر موجود ہے آگے دیکھیں سوال نمبر 21 سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبے سے تھا تو جیہاں سید سلیمان ندوی جو ہے وہ نالندہ زلہ کے ایک بستی جس کا نام ہے دسنہ وہاں پیدا ہوئے تھے تو نالندہ زلہ کہاں ہے بیہار میں ہے تو سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبے سے تھا بیہار سے تھا چلیے آگے ہے سوال نمبر 22 اردو نصر کی کس سنف میں غیر رسمی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جی ہاں میں بتا چکا ہوں غیر رسمی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے انشائیہ میں آگے دیکھیں ہجرت کے مصنف کون ہے احمد جمال پاشا جو ہے وہ ہجرت کے مصنف ہے اور یہ کیا ہے ایک انشائیہ میں بار بار بتایا تھا چلیے آگے ہے فورٹ ویلیم کالیج کہاں قائم ہوا تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا فورٹ ویلیم کالیج جو ہے وہ کلکتہ میں قائم ہوا آگے ہے سوال نمبر 25 اردو کی سب سے پہلی نصری داستان کون ہے جی ہاں یہ سوال آپ سے بار بار پوچھا جاتا ہے اور میں بتایا بھی تھا اردو کی سب سے پہلی نصری داستان جو ہے وہ سبرس ہے جس کے لکھنے والے ہیں ملہ وجہی آگے ہے سوال نمبر 26 ابھی زیل میں سے کس افسانہ نگار پر فہش گوئی کے الزام میں مقدمہ چلا تھا جہاں آپ یاد کیجئے میں ایک افسانہ بتا رہا تھا جس کا نام ٹوبا ٹیک سنگ ہے وہاں میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ سعادت حسن منٹو جو ہے وہ افسانہ نگار ہے جس پر فہش گوئی کے الزام میں مقدمہ چلا تھا چلیے آگے ہے سوال نمبر 27 افسانہ ابراہیم سقہ سلام بن لزاک کے کس افسانوی مجموعے سے ماخوز ہے میں سب سے پہلے بتایا تھا جب میں سبق کو اسپلین کر رہا تھا تو کردار کے بعد میں اس بات کو بتایا تھا اور وہاں میں بتایا بھی تھا کہ افسانہ کسے کہتے ہیں اور افسانوی مجموعہ کسے کہتے ہیں تو یہاں پوچھ رہا ہے کہ افسانہ ابراہیم سقہ سلام بن لزاک کے کس افسانوی مجموعہ سے ماخوز ہے تو بتایا تھا میں وہاں کی شکستہ بتو کے درمیان جو ان کی ایک افسانوی مجموعہ ہے اسی سے لیا گیا یہ ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے ابراہیم سقا چلی آگے ہے سوال نمبر اٹھائیس غبار خاتر کے مصنف کون ہے سبق نمبر اگارہ غبار خاتر کے تعلق کون ہے غبار خاتر کے مصنف کون ہے مولانا ابو کلام آزاد ہے چلی آگے ہے سوال نمبر انتیس پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیئے بجھ جائیں گے درز بالا شیر کس نظم سے ماخوز ہے جی ہاں یہ جو ہے میرا سفر جس کے لکھنے والے ہیں علی سردار جعفری اسی سے ماخوز ہے آگے دیکھیں سوال نمبر تیس نظم کھیتی کے تخلیق کون ہے ابھی جشت میں آپ کو بتایا تھا نظم کھیتی کے تخلیق کار جو ہے وہ امیق ہنفی ہے چلی آگے ہے سوال نمبر اکتیس برق کلیسہ کیسی نظم ہے پھر سے آیا نہ یہ رومانی زریفانہ سیاسی اصلاحی برق کلیسہ اور متشاہر یہ دونوں کے بارے میں بار بار بتاتا تھا برق کلیسہ اور متشاہر یہ دونوں زریفانہ نظم ہیں اور برق کلیسہ کے لکھنے والے ہیں اکبر الہبادی اور متشاہر جو ایک زریفانہ نظم ہے اس کے لکھنے والے ہیں زفر کمالی آپ یاد کیجئے اگر آپ نے واقعی میں ویڈیو دیکھی ہوگی اور پڑھا ہوگا تو یہ سوال آپ واقعی میں بنا چکے ہوگی چلیے آگے ہے سوال نمبر بتیس ون عظم جو پانچ پانچ مصرو پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں مخمص مسدس مسلس یا پھر روبائی تو دیکھئے وہ کلام جس کا ہر بند چھے مصرو پر مشتمل ہوتا ہے اسے ہم مصدس کہتے ہیں اور وہ کلام جس کا ہر بند پانچ مصرو پر مشتمل ہوتا ہے اسے ہم مخمص کہتے ہیں اور وہ کلام جس کا ہر بند چار مصرو پر مشتمل ہو اسے ہم روبائی یا مربع کہتے ہیں تو یہاں پر پانچ مصرو پر مشتمل پوچھ رہا ہے تو پانچ مصرو پر مشتمل کون ہوتا ہے مخمص ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہے افشن اے آگے دیکھیں سوال نمبر تیتیس ارشد کاکوی اور اتا کاکوی میں کیا رشتہ تھا تو جی ہاں ارشد کاکوی اور اتا کاکوی میں جو ہے نا وہ بیٹا اور باپ کا رشتہ تھا چلیے اس کے بعد ہے سوال نمبر چونتیس مرسیہ کی تمہید کو کیا کہا جاتا ہے تو جی ہاں مرسیہ کی تمہید کو جو ہے ناوہ چہرہ کہا جاتا ہے چلیے آگے ہیں سوال نمبر پیتیس گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے تو جی ہاں یہ سوال جو ہے یہ کلاستین سے لیا گیا ہے بابو اس لئے کلاستین سے آپ یاد کر لیا کریں کچھ کچھ سوال میں آپ کو بتایا بھی تھا جب کسی سال کا جب میں کوشن کو حل کر رہا تھا تو وہاں بھی کئی سوال تھے جو کلاستین سے پوچھا گیا تھا تو میں وہاں بھی بتایا تھا آپ کو کہ کلاستین کا کچھ کچھ سوال آپ پڑھ لیا کریں تو یہ جو سوال ہے گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے یہ کلاستین سے لیا گیا ہے اور یہ گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے تو دیاشنگر نسیم کی تخلیق ہے اور یہ ایک مسنوی ہے چلیے آگے ہیں سوال نمبر چھتیس مرزا غالب کہاں پیدا ہوئی تو جی ہاں مرزا غالب جو ہے وہ اپنے نانیحال آگڑا میں پیدا ہوئے تھے چلیے آگے ہیں سوال نمبر سہتیس غزل کے اشعار میں جو لفظ بار بار آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اسے ہم ردیب کہتے ہیں آگے ہے سوال نمبر اردیس انشائیہ کیا ہے تو میں تو بار بار بتا رہا تھا انشائیہ جو ہے وہ ایک مضمون کی ہی قسم ہے آگے دیکھیں سوال نمبر چالیس باغو بہار کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے تو کیا یہ سوال آپ کو معلوم نہیں ہے باغو بہار قصہ چہار درویش جو فارسی کتاب ہے اس کا ترجمہ ہے اور اس کے لکھنے والے کون ہیں باغو بہار کے لکھنے والے ہیں میرامن دہلیبی چلیے آگے ہے سوال نمبر چالیس فنکشن کی سب سے مختصر سنف کی سے کہتے ہیں تو جیہاں فنکشن کی سب سے مختصر سنف کو ہم افسانہ کہتے ہیں اور اس کو بھی میں بتا چکا ہوں جب کسی سال کے کشن کو میں حل کر رہا تھا تو چلیے آگے ہے سوال نمبر اکتالیس حال کی جمع کیا ہوگی تو حال کی جمع احوال یعنی واحد کہتے ہیں ایک کو اور جمع کہتے ہیں ایک سے زائد کو تو یہاں پر حال کی جمع پوچھا جا رہا ہے تو حال کی جمع احوال آگے ہے سوال نمبر بیالیس میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ یہ جملہ کی کون سے قسم ہے تو دیکھیں سب سے پہلے آپشن آپ دیکھیں سوالیاں دیا ہے خبریاں دیا ہے نہیں دیا ہے اور امریاں دیا ہے یہ میں ابھی آپ کو پڑھانا بھول گیا ہوں کیونکہ میں تین ویڈیو پوشٹ کی تھی قواعد کی لیکن یہ میں بھول گیا ہوں قواعد کی پوشٹ کرنا خیر میں بہت جلد ویڈیو پوشٹ کر دوں گا تو دیکھیں میں پھر بھی یہاں بتاتا ہوں سوالیاں سب سے پہلے آپشن میں ہے سوالیاں تو سوالیاں کا مطلب کیا ہوا جس میں کوئی سوال ہو جیسے تم کون ہو تو یہاں پر تو وہ بات ہے نہیں تو اس لئے سوالیاں آپشن میں جو ہے وہ غلط ہے اس کے بعد ہے خبریاں تو خبریاں جس میں صرف کوئی خبر ہو جیسے احمد اچھا لڑکا ہے تو یہاں پر بھی یہ اس حساب سے آپشن میں نہیں ہے تو یہ خبریاں اور سوالیاں نہیں ہوا اس کے بعد ہے نہیں تو دیکھیں نہیں جو ہے جس میں کسی کام سے منع کیا جاتا ہے اسے ہم نہیں کہتے ہیں جیسے ادھر مت آؤ تو یہ بھی نہیں آپشن میں ہوا اس کے بعد کون بچ گیا امریا جی ہاں تو امریا جس میں حکم یا گزارش ہو اسے ہم امریا کہتے ہیں جیسے ادھر آؤ ادھر جاؤ اسی طرح ہے میرے لئے گلاس پانی لاؤ یعنی یہاں پر ایک حکم یا گزارش ہو رہا ہے تو میرے لئے ایک گلاس پانی لاؤ یا جنگلہ کی کون سے کس میں امریا چلیے آگے دیکھیں سوال نمبر تیتالیس اسکول کیا ہے جی ہاں اس میں زرف اس میں عالی صفت یا حاصل مزدر تو اسکول کیا ہے اس میں زرف ہے اور اگر آپ کو اس میں اس میں زرف ہے تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو اس میں زرف مقا اور اس میں زرف زمان پوچھ دیتا یہاں پر تو آپ کمنٹ میں بتائیں اسکول کیا ہوتا کیا اس میں زرف مقا ہوتا یا پھر اس میں زرف زمان ہوتا اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیں چلیے آگے ہے سوال نمبر چوالیس خالد اردو پڑھتا ہے اس جملے میں پڑھتا ہے کیا ہے تو خالد تو سب سے پہلے فائل ہو گیا اسی طرح اردو جو ہے وہ مفعول ہو گیا تو اس میں پوچھ رہا ہے پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے کیا ہے فیل ہے چلیے آپ آگے دیکھیں سوال نمبر پینتالیس سوال نمبر پینتالیس میں ہے وہ ایک خوشحال سخصہ ہے اس جملہ میں سابقہ کیا ہے سفیکس اور پریفیکس آپ جانتے ہوں گے تو اسی طرح سابقہ کا مطلب پہلے ہوتا ہے اور لاحقہ کے مطلب بعد میں ہوتا ہے تو اس میں خوشحال میں پوچھ رہا ہوا ہے خوشحال سخصہ اس جملہ میں سابقہ کیا ہے تو خوشحال میں سابقہ کیا ہے خوش یعنی پہلے خوش آتا ہے اس کے بعد حال آتا ہے تو اس میں صحیح جواب کیا ہو جائے گا خوش اس کے بعد ہے سوال نمبر چھالیس درز زیل میں سے ماضی بائید کی نشان دہی کیجئے وہ گیا وہ جا چکا ہے وہ گیا تھا یا پھر وہ جا رہا تھا تو جیہاں اگر آپ کو کچھ یاد ہوگا تو میں آپ کو بتایا تھا پھر ماضی کی کل چھے قسمیں تھی جس میں ماضی مطلق ماضی قریب ماضی بائید ماضی استمراری ماضی شکیہ یا پھر ماضی شرطیہ تمنائی تو یہاں پر کیا پوچھ رہا ہے یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ درز زیل میں سے ماضی بائید کی نشان دہی کیجئے تو سب سے پہلے آپ ماضی بائید کو یاد کیجئے میں آپ کو بتایا تھا نا ماضی بائید کسے کہتے ہیں اس فیل کو کہتے ہیں جس میں دور کا زمانہ پایا جائے یاد آیا کشابروں کو جیسے احمد گیا تھا اکبر راجہ تھا تو اس طرح سے اس میں آپشن کیا ہے دیکھئے تو آپ ڈھونڈیے اس میں اس میں آپشن میں کیا کیا ہے وہ گیا وہ جا چکا ہے وہ گیا تھا وہ جا رہا تھا تو اس میں کچھ سمجھ میں آرہا ہے آپ کو ماضی بائید دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے جی ہاں دکھ رہا ہے وہ گیا تھا ماضی بائید ہے کیوں کیونکہ ماضی بائید اس فیل کو کہتے ہیں جس میں دور کا زمانہ پایا جاتا ہو تو وہ گیا تھا سمجھ میں آرہا ہے نا ماضی بائید ہے چلی آگے ہے سوال نمبر 47 شوق کا مترادف کیا ہوگا تو شوق کا مترادف زوک آگے ہے موت کی جمع کیا ہوگی تو اموات زمانے کی کتنے قسم ہیں میں بتایا تھا نا زمانے کی تین قسم ہیں فیل یہ ماضی حال مستقبل چلیے اس کے بعد ہے سوال نمبر پچاس تم گئے تھے کس فیل کی مثال ہے اس میں ہیں ماضی قریب ماضی بائید ماضی نا تمام ماضی مطلق تو جی ہاں تم گئے تھے دور کا زمانہ جس میں پایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں آپ خود اس کا جواب کمنٹ میں دے آگے ہے سوال نمبر اکاون درز زہر میں سے اس میں مسغر کون ہے ایک ہوتا ہے اس میں مکبر اور ایک ہوتا ہے اس میں مسغر تو مکبر کا مطلب بڑا ہوتا ہے اور مسغر کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے تو باغ تاق ندی یہ سب تو اس میں مکبر ہے بچیا تاقش ہے تو وہ اس میں مسغر ہے اس کے بعد ہے باون نمبر میں وہاں نام جو کسی خوبی یا خرابی کے بنا پر حکومت کی طرف سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں تو اسے ہم خطاب کہتے ہیں آگے ہے مناسب لب سے جملہ مکمل کیجئے تم کہاں جاتے ہیں ہو ہے ہو بار بار بتا رہا تھا نا تم کہاں جاتے ہو یعنی اپشن با اس کے بعد ہے سوال نمبر چوبن وہ کھاتا ہے میں کھاتا ہے کون فیل ہے جی ہاں اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیں دیکھیں فیل امر تو ہے نہیں فیل مستقبل تو ہے نہیں اب فیل ماضی اور فیل حال کی پہچان آپ کو بتایا تھا میں اب اس میں آپ ڈھونڈ لے کی کون ہوگا کیونکہ میں بتا چکا ہوں اس لئے میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں چلی آگے ہیں سوال نمبر پچپن آب آب کرنا محاورہ کا معنی کیا ہے تو آب آب کرنا محاورہ کے معنی ہے شرمندہ کرنا چلی آگے دیکھیں سوال نمبر چھپن گلشن روٹی کھاتی ہے میں روٹی کیا ہے فیل فائل مفعول مضاف اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا نا سوال نمبر چھوالیس میں خالد اردو پڑھتا ہے میں پڑھتا کیا ہے اس میں پوچھاتا تو فیل تھا اور خالد فائل ہے اردو مفعول ہے تو اسی طرح یہاں پر گلشن روٹی کھاتی ہے تو گلشن کیا ہو گیا گلشن فائل ہو گیا کھاتی ہے یہاں پر پوچھ رہا ہے یعنی روٹی پوچھ رہا ہے تو روٹی کیا ہو گیا مفعول ہو گیا اور کھاتی ہے کیا ہو جائے گا فیل ہو جائے گا چھلی آگے سوال نمبر سنتاون بھارت رتن کیا ہے جی ہے میں آپ کو یاد کیجئے بتایا تھا جب پڑھا رہا تھا علم کی قسمیں تو وہاں پر یہ اگزامپل میں بھی دیا تھا تو بھارت رتن کیا ہے بھارت رتن خطاب ہے چھلی آگے سوال نمبر انٹاون کس لفظ کا معنی کھانا پکانے والا ہوتا ہے تو خاصا ماں کے معنی کھانا پکانے والا ہوتا ہے جو میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں آگے سوال نمبر انسٹھ زیل درزے زیل میں سے اس میں معرفہ یعنی اس میں خاص کون ہے یہاں پر اس میں خاص بھی لکھ دیا آپ تھوڑا بہت بھی جانتے ہوں گے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے تو مہاتمہ گاندی جو ہے اس میں معرفہ ہے بقیہ جانور آدمی بزرگ سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس آدمی کی یا کس جانور کی یا کس بزرگ کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پر مہاتمہ گاندی سے پتہ چل رہا ہے کہ اچھا فلا شخص جو مہاتمہ گاندی تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے چلی آگے ہیں سوال نمبر ساٹھ کاش تم پہلے مل جاتے یا جملہ کی زمانے سے تعلق رکھتا ہے کاش یہاں پر دیکھ رہا ہے ماضی تمنائی ہوگا کیونکہ تمنا کیا جا رہا ہے کاش تم پہلے مل جاتے تو اس لئے ماضی تمنائی ہو جائے گا آگے ہیں سوال نمبر اکسٹھ شعب قدر کس کی نظم ہے یہ غلط سوال ہے غلط سوال کے مطلب کہ یہ سوال مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ مطلب کلاس ٹویلت میں پوچھنی چاہیے کیونکہ آپ دیکھ لیں اس میں الطاف حسین حالی شبلی نمانی محمد حسین آزاد اور اسماعیل میرے ٹھی ان چاروں کا نہیں پڑھنا ہے آپ کو بہرحال شب قدر جو ہے وہ محمد حسین آزاد کی نظم ہے چلی آگے ہے سوال نمبر باسٹھ اس میں مولانا حالی کی کونسی نظم ہے دیکھیں مولانا حالی کی آپ کو پڑھنا بھی نہیں ہے لیکن پوچھ دیا خیر بیہار گوڑے میں بتایا تھا بھی کہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس میں مولانا حالی کی کونسی نظم ہے آپ لوگ بتائیں عبر کرم تو سب سے پہلے یہ محمد حسین آزاد کی ہے آدمی نامہ جو ہے وہ نظیر اکبر الہبادی کی ہے اب بچ گیا میلہ اور برکھارتت تو جی ہاں آپشن جیم میں جو ہے برکھارت وہی ہے مولانا حالی کی چلیئے اس کے بعد ہے سوال نمبر تیرسٹھ ان میں سے کون ترقی پسند شاعر نہیں ہے علی سردار جعفری مجاز لکھنوی باقر مہدی مخدوم محیددین تو جی ہاں ان میں سے جو ہے نوہ باقر مہدی جو ہے وہ ترقی پسند شاعر نہیں ہے بقی علی سردار جعفری مجاز لکھنوی اور مخدوم محیددین جو ہے وہ ترقی پسند شاعر ہیں آگے دیکھیں سوال نمبر چونسٹھ میں لہو پکارتا ہے کس کا شعری مجموعہ ہے تو جی ہاں لہو پکارتا ہے کس کا شعری مجموعہ ہے علی سردار جعفری کا شعری مجموعہ ہے جو آپ کے کتاب میں پیج نمبر اکسو پندرہ پر موجود ہے ان میں کئی سارے ان کے شعری مجموعہ ہیں جیسے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں پرواز، خون کی لکیر، پتھر کی دیوار، ایک خواب اور پیراہان یہ سب جو ہے نا اور لہو پکارتا ہے یہ سب علی سردار جعفری کی شعری مجموعہ ہے آپ کتاب کھریں ایک سو پندرہ پیج نمبر وہاں پر اچھے سے پڑھ لیں چلیے آگے دیکھیں سوال نمبر پینسٹھ ہندو پاک دوستی کے نام کون سی نظم لکھی گئی ہے جی ہاں یہ جو ہے گفتگو جس کے لکھنے والے علی سردار جعفری ہی ہے وہ جو نظم ہے نا وہ ہندو پاک دوستی کے نام لکھی گئی ہے چلیے آگے ہے سوال نمبر چھیا سٹھ امیق ہنفی کا اصل نام کیا ہے عبدالعزیز ہنفی، عبداللہ ہنفی، عبدالغفار ہنفی یا پھر عبدالقوی ہنفی تو جی آپ لوگ بتائیں امیق ہنفی کا اصل نام کیا ہے عبدالعزیز ہنفی ہے چلیے اس کے بعد ہے سوال نمبر سن سٹھ ہم بلاخر اس کے لکمے ہم بلاخر اس کی فصل کس کی نظم کے مصرے ہیں جی ہاں یہ سوال پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے اور میں بھی وہاں بھی بتایا تھا آپ کو کہ آپ پیج نمبر ایک سو چوبیس پر جائیے اور لفظ معنی جو دیا گیا ہے اس سے جسٹ ایک اوپر دیا گیا ہے ہم بلاخر اس کے لکمے ہم بلاخر اس کی فصل جو امیق ہنفی کے لکھی ہوئی کھیتی ایک نظم ہے وہاں سے لیا گیا ہے تو اس میں کس کی نظم کے مصرے ہیں تو کھیتی جو ہے وہ امیق ہنفی کے لکھی ہوئی نظم ہے وہیں سے لیا گیا چلیے آگے ہے سوال نمبر ارسل اکبر الہبادی کے والد کا نام کیا تھا تو اکبر الہبادی کے والد کا کیا نام تھا تفضل حسین نام تھا اور ان کے دادا کے کیا نام تھا تو ان کے دادا کا نام جو تھا وہ سید فضل محمد تھا اور ان کا اصل نام یعنی پورا نام جو تھا یہ ان کا اکبر حسین تھا چلیے آگے دیکھیں سوال نمبر 79 یوجین مونتالے کو نوبل انعام سے کس سال نوازا گیا 1970, 1975, 1980 یا پھر 1950 یوجین مونتالے کو نوبل انعام سے 1975 اسم میں نوازا گیا تھا چلیے آگے آپ دیکھیں سوال نمبر 70 یارب زمانہ مجھ کو میٹاتا ہے کس لئے یعنی یہ جو خالی جگہ ہے اس میں میٹاتا ہے کس لئے بڑھا جائے گا اور یہ کس کے غزل کا مطلب یہ مصرہ ہے تو یہ عصد اللہ خان غالب کے غزل کا ایک مصرہ ہے جس میں یارب زمانہ مجھ کو میٹاتا ہے کس لئے لوحے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں چلیے اس کے بعد ہے سوال نمبر 71 یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں اس میں غالب کیا ہے تو میں آپ کو بتایا تھا نا جب عالم کی کل چھے قسمیں بتا رہا تھا تو وہاں پر بتایا بھی تھا یہ بھی میں ایکزامپل میں لیا تھا اور کہا تھا بھی کہ اکثر آپ کو غالب سے ہی سوال پوچھا جائے گا اس لئے اگر غالب کا نام آئے تو آپ آنکھ بند کر کے تخلص پر نشان لگا دیں گے اور وہی ہوا سوال نمبر 71 میں دیکھ لیں چلیے آگے ہیں سوال نمبر 72 دائم کے معنی کیا ہے تجھے ہاں دائم کے مطلب کیا ہوتا ہے ہمیشہ اور صدا تو ہمیشہ رہے چاہے صدا رہے وہ دونوں دائم کے معنی ہوتا ہے یہاں پر ہمیشہ دیا گیا ہے اس لئے اس کا صحیح جواب ہے ہمیشہ چلیے آگے ہیں سوال نمبر 73 ترک کرنا کا مطلب ہے ترک کرنا کا مطلب چھوڑ دینا الگ ہونا تو اس میں آپشن میں دیکھ لیں کیا کیا ہے چھوڑنا پکڑنا آدھی ہونا ظاہر ہونا تجویہ آپشن اے جو ہے چھوڑنا چلیے آگے ہیں آیات وزدانی کس کا شیری مجموعہ ہے میں آپ کو بتایا تھا آیات وزدانی جو ہے وہ یگانا چنگیزی کا مطلب شیری مجموعہ ہے چلیے آگے ہیں غمسہ پرانا دوست بھی آخر ڈیس ڈیس گیا مصرہ مکمل کرنا یعنی یہ جو خالی جگہ ہے اس کو بھڑنا ہے تو غمسہ پرانا دوست بھی آخر بھی چھڑ گیا اس لئے اس کا صحیح جواب ہے آپشن جیم اور یہ کس کا مصرہ ہے مطلب کس شاعر کا مصرہ ہے خلیل الرحمن آزمی کے مطلب غزل کا ایک مصرہ ہے چلیے آگے ہیں سوال نمبر 76 درز زیل میں سے کون سا لفظ مذکر ہے تو جی ہاں ایادت تشنگی نغمہ راحت تو اس میں سے جو ہے نغمہ جو ہے جسے گیت کہتے ہیں وہ ایک مذکر ہے بکیہ سا مونس ہے آگے دیکھیں سوال نمبر 77 خلیل الرحمن آزمی کا پیشہ کیا تھا تو خلیل الرحمن آزمی کا پیشہ جو تھا وہ علی گرد میں لکچرر کی حیثے سے تدریس کا تھا اس لئے اس کا صحیح جواب ہے اپشن بی آگے دیکھیں سوال نمبر 78 ہے مطالعہ حسرت کے مصنف کون ہے جی ہاں آپ لوگ بتائیں مطالعہ حسرت کے مصنف کون ہے یہ میں آپ کو نہیں بتایا تھا یہ عطا کاکوی ہے کیونکہ میں ابھی پڑھایا ہی نہیں ہوں چلی آگے ہیں سوال نمبر 89 شہ لولاک سے کون مراد ہے اس کا مجھے نہیں پتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے تو بتائیں یا پھر میں کمنٹ میں تھوڑی در بات جواب دے دوں گا چلی آگے ہیں سوال نمبر 80 مسنوی نوصرحار کس سے منصوب ہے بیابانی سے مسنوی نوصرحار منصوب ہے جو پندرہ سو تین اسمی میں شائع ہوا تھا چلی آگے ہیں سوال نمبر 81 صاحب کی جمع کیا ہوگی تو صاحب کی جمع اسحاب علماء کا واحد کیا ہوگا یہ بہت ہی آسان سوال ہے اس کا جواب آپ کمنٹ میں دے کیونکہ یہ کنفیوزن والا بھی سوال ہے اس لئے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں آپ ضرور جواب دے تاکہ مجھے پتا چلے آپ واقعی میں کنفیوزن سے دور ہے یا نہیں چلی اس کے بعد ہے سوال نمبر 83 بچھو کے لئے کونسا لفظ دروس ہے عین قاف رابہ اقرب علف قاف رابہ اقرب یا پھر قاف رابہ قرب یا پھر میم قاف رابہ مقرب تو جہاں عین قاف رابہ سے جو ہے اقرب وہ بچھو کے لئے دروس تھے اور آپ کو علف لیلہ شاید دیکھیں ان کے سیریل اس میں وہ جو رہتی ہے شیطان وہ کہتی ہے اقرب 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 تو یعنی بچھو ہاتھ میں لئے رہتی ہے اور اسی کو بلاتی رہتی ہے تو وہی ہے اقرب چلی آگے ہے سوال نمبر 84 شمش العلماء الطاف حسین حالی میں شمش العلماء کیا ہے تو جیہاں الطاف حسین حالی کو شمش العلماء کا خطاب ملا تھا اس لئے کیا ہو گیا خطاب آگے ہے سوال نمبر 85 شیر میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو تو کس سنعت کا نام دیا جائے جی تو آپ لوگ بتایں شیر میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو تو کس سنات کا نام دیا جائے گا تلمیح کا نام دیا جائے گا چلیے اب آگے دیکھیں سوال نمبر 86 وہاں نام جو ماں باپ یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو کیا کہلاتا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا تھا کنیت کہلاتا ہے جب عالم کی کلچھت اس میں بتایا تھا آپ کو چلیے آگے ہے سوال نمبر 87 درز زیل میں اسم نکرا کون سا ہے اسم نکرا اور اسم معارفہ آپ کو بتایا تھا تو یہاں پر پوچھ رہا ہے اسم نکرا کون ہے ندی ہے کیوں کیونکہ گنگا تاج محل لالقلہ اس سے پتا چلنا ہے کہ کوئی خاص مطلب یہاں پر ہے کہ گنگا گنگا کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس سے پتا چلنا ہے کہ اچھا فلا گنگا ہے اسی طرح تاج محل ایک خاص مطلب تاج محل ہے لیکن ندی کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پتا نہیں چلنا ہے آپ کو کہ یہ کون ندی کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے اسم نکرا اسم ندی ہے چلیے آگے ہیں سوال نمبر 88 مجھے ایک گلاس پانی پلاو یا جملہ کی کون سے قسم ہے تو جیہاں ابھی جشت میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا نا تو مجھے ایک گلاس پانی پلاو یہاں پر حکم دیا جارہا ہے یا گزارش کیا جارہا ہے تو یہ ایک امریہ ہے امریہ ہے چلیے آگے ہیں سوال نمبر 89 محاورہ پانی پانی ہونا کا مطلب ہوتا ہے تو محاورہ پانی پانی ہونا کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا آگے ہیں سوال نمبر 90 کاشت کار بہت پریشان ہے اس جملے میں لاحقہ کیا ہے یعنی سابقہ اور لاحقہ سفکس اور پریفکس سابقہ مطلب پہلے ہوتا ہے لاحقہ کا مطلب بعد میں ہوتا ہے تو اس میں کاشت کار تو کار جو ہے وہ لاحقہ ہے چلیے آگے ہیں سوال نمبر 90 خزان کی زد کیا ہوگی تو خزان کی زد بہار آگے ہیں سوال نمبر 90 سیاہ پگڑی میں سیاہ کیا ہے یہ جی ہاں موصوف صفت اس میں ذرف اس میں عالی اس میں ذرف اور اس میں عالی تو ہے نہیں اب بچئے موصوف اور صفت تو جی آپ بتائے کیونکہ میں صفت اور موصوف کو اچھے سے بتایا ہوں اور بہت سارے اعزام پر لے کر بتایا ہوں اس لئے اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیں چلیے آگے ہیں سوال نمبر 93 ان میں سے اس میں ذرف کون ہے کفگیر دستانہ مسجد یا پھر نماز تو کفگیر تو سب سے پہلے اس میں عالی ہے کیونکہ چھولینے سے آپ کو کچھ یاد آ رہا ہوگا میں ہر ایک ویڈیو میں آپ کو تصویر دکھا بھی دیتا تھا کفگیر کا تو یہ تو کفگیر ہوا نہیں دستانہ ہے مسجد ہے دستانہ بھی نہیں ہوا مسجد ہے اور نماز ہے اس میں سے آپ چنیں اس میں ذرف کون ہے تو جی ہاں مسجد جو ہے وہ اس میں ذرف ہے کیونکہ جس سے مقام یا وقت کا پتہ چلتا ہے اسے ہم اس میں ذرف کہتے ہیں جو آپ کو معلوم ہوگا اسی طرح قبرستان عدگاہ میدان اسکول یہ سب بھی رہتا ہے یہ اس میں ذرف کہلاتا لیکن اگر وہیں پر آپ سے پوچھ دیا جاتا ہے اس میں ذرف مقام اور اس میں ذرف زمان تو اس میں ذرف مقام ہو جاتا مسجد لیکن یہاں پر صرف اس میں ذرف پوچھ رہا ہے تو اس میں ذرف اس میں مسجد ہے چلیئے اس کے بعد ہے سوال نمبر چھوڑانوے میں کسی اسن کے بدلے میں آنے والے لبز کو کیا کہتے ہیں زمانہ فیل زمیر صفت تو کسی اسن کے بدلے میں آنے والے لبز کو ہم زمیر کہتے ہیں آگے دیکھیں سوال نمبر پنچانوے میں ان میں سے کون سا لبز واحد ہے واحد کا مطلب ایک جمع کا مطلب ایک سے ذائب تو افلاق افعال فرض حقوق میں فرض جو ہے وہ واحد ہے کیونکہ افلاق جمع ہے فل کی جمع افلاق فیل کی جمع افعال اور حق کی جمع حقوق تو فرض جو ہے وہ واحد ہے چلیے آگے ہے سوال نمبر چیانوے ان میں سے کون سا لبز معنی سے یعنی استریلنگ ہے تو دوہ جو ہے وہ استریلنگ ہے بقیہ سارا جو ہے وہ پولنگ یعنی مذکر ہے آگے دیکھیں سوال نمبر سنتانوے درز زیل میں سے کون سا لبز مذکر ہے یعنی پولنگ ہے تو اس میں سے نماز ازان حج جو ہے وہ یہ مونس ہے اور عبادت جو ہے وہ مذکر ہے آگے دیکھیں سوال نمبر انٹھانوے مجاز کا پورا نام بتائیے تو اسرار الحق مجاز یعنی مجاز کا پورا نام اسرار الحق مجاز ہے اس لئے آپشن با آگے دیکھیں سوال نمبر سنتانوے ساتھی ہاتھ بڑھانا کس کا گیت ہے تو ساتھی ہاتھ بڑھانا جو ہے وہ ساحق لدیانوی کا گیت ہے آگے دیکھیں سوال نمبر سو کاملے انقلاب کا تصور کس نے پیش کیا تھا تو کاملے انقلاب کا تصور جو ہے وہ جے پرکاش نرائن نے پیش کیا تھا تو چھلیے یہ رہی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور انشاءاللہ میں بہت جل اس کے سبجیکٹیو سوالوں کو لے کر آتا ہوں تب تک کے لئے خدا حافظ